شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کو کرنے کے لیے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے موزیس سامین اس ویڈیو کو دیکھنے والی آنکھوں اور سننے والے کانوں کو اسادار پراجپوت کا سلام قبول ہو آج میں جس شخصیت کے بارے میں لکشائی کروں گا وہ ہیں الہاج نواب سید قادر بنو شاہ شیرازی کے فرزند ارجمن نواب سید اجاز علی شاہ شیرازی جو تھٹا کی مشہور و معروف سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں قداور سیاسی شخصیت نواب سید اجاز علی شاہ شیرازی کے بچھڑنے سے نہ صرف تھٹا اور سجاول کے عوام غمدین ہیں بلکہ پورے سندھ کے عوام ایک عوامی سیاسی اور سماجی شخصیت سے محروم ہو گئے ہیں صبح سندھ کے صدیوں سے نوابی روایت کے تسلسل کو زلہ تھٹا میں برقرار رکھنے والی ایک منفرد شخصیت کے جدائی نے زلہ تھٹا کے گلی کوچوں کو اداس کر دیا ہے تھٹا اور سجاول کے ازلا میں اپنے سیاسی اقل و فہم کے ذریعے تین دہائیوں سے زائد عرصے تک سیاسی اور عوامی سطح پر راج کرنے والے تھٹا کے شیرازی گروپ کے سربراہ نواب سید اجاز علی شاہ شیرازی کے بچھڑنے سے عوامی سطح پر سیاست کرنے والی شخصیت کا خلا پیدا ہو گیا ہے جنہیں اپنے لوگوں کے بغیر سکون نہیں آتا تھا عوامی حجوم میں قداور شخصیت کی حیثیت سے لوگوں کے مسائل سننا اور ان کے حل کے لیے کاوش کرنا ان کا مقصد حیات تھا وہ عام لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھتے ہوئے اپنے لوگوں کو حوصلہ دیتے تھے شیرازی خاندان کا جہاں سیاسی اور عوامی پہلو منفرد ہے وہاں حرید پر نوابی تسلسل کو روایتی اور منفرد انداز میں برقرار رکھنے کا سہرہ بھی سید اجاز علی شاہ شیرازی کے سر پر ہے ان سے پہلے جہاں تک ان کے والد مرہوم الحاج نواب سید قادر ڈینو شاہ شیرازی کو نوابی براست میں ملی جس کے بعد ہر عید پر تھٹا کے سید اجاز علی شاہ شیرازی نے اس نوابی روایت کے تسلسل کو برقرار رکھا دین اجاز علی شاہ شیرازی کو نوابی براست میں ملی اللہ علیہ وسلم ارسے تک صوبہ سندھ کا دار الحکومت بھی رہ چکا ہے اور صدیوں تک زلہ تھٹا بادشاہوں کی رہائش کا شہر رہتا آیا ہے اسی وجہ سے دہلی اور تھٹا میں نوابی روایت کا تسلسل برقرار رہتا آیا ہے نواب سید ایجاز علی شاہ شیرازی سن 1952 میں زلہ تھٹا میں پیدا ہوئے اور اپنے ابتدائی تعلیم تھٹا سے حاصل کی وہ ایک سماجی شخصیت تھے جو اپنے لوگوں کے ہمراہ ہر وقت رہتے تھے چاہے وہ کسی شادی کی تقریب ہو یا دکھ کا سماہ ہو وہ اپنے لوگوں کا ہر وقت ساتھ دیتے تھے نواب سید ایجاز علی شاہ شیرازی نے اپنی سیاست کا آغاز سن 1984 میں کیا 1984 میں زلہ کانسل تھٹا کے ممبر منتخب ہوئے اور 1985 میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے زلہ تھٹا سے رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے بعد ازاں وہ چار مرتبہ مسلسل رکن صوبائی اسمبلی رہے نواب سید ایجاز علی شاہ شیرازی دو بار صوبائی وزیر ایک بار صوبائی وزیر برائے جنگلات اور جنگلی حیات ایک بار صوبائی وزیر برائے خوراک تین بار مشیر اور معاون خصوصی برائے وزیر اعلی سندھ اور وفات سے پہلے وہ مشیر سوشل ویلپیر اور رورل ڈیویلپمنٹ سندھ تھے برائے خوراک ویلپیر اور رورل ڈیویلپمنٹ سندھ برائے خوراک مقاتل موسیقی 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 اب ذکر کرتے ہیں الہاج نواب سید قادر دینو شاہ شیرازی کے خاندان کے بارے میں الہاج نواب سید قادر دینو شاہ شیرازی کے سب سے بڑے فرزند سید مظفر حسین جو تھٹا منسپل کمیٹی کے چیئرمن رہ چکے ہیں دوسرے فرزند سید غلام مصطفی شاہ شیرازی جو زمیندار ہیں اور زمینداری کرتے ہیں تیسرے فرزند نواب سید ایجاز علی شاہ شیرازی جن کے بارے میں ایک طویل ذکر ہوا چوتھے فرزند سید شفت حسین شاہ شیرازی جو دو بار ایم این اے اور ڈسٹرک کاؤنسل تھٹا کے چیئرمن رہ چکے ہیں ایک مرتبہ سینیٹر اور ڈسٹرک ناظم تھٹا بھی رہ چکے ہیں پانچمے فرزند شہید سید عبدالسطار شاہ شیرازی جو زمیندار تھے سید مظفر حسین شاہ شیرازی کے سب سے بڑے فرزند سید منیر احمد شاہ شیرازی جو زمیندار ہیں دوسرے فرزند سید منظور حسین شاہ شیرازی جو پی ایس چوراسی تھٹا سے رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے تھے اور تیسرے فرزند سید زہیب شاہ شیرازی جو زمیندار ہیں سید غلام مصطفیٰ شاہ شیرازی کے سب سے بڑے فرزند سید بشیر احمد شاہ شیرازی جو زمیندار ہیں دوسرے فرزند سید غلاب حسین شاہ شیرازی بھی زمیندار ہیں تیسرے فرزند سید تیمور شاہ شیرازی بھی زمیندار ہیں نواب سید ایجاز علی شاہ شیرازی کے سب سے بڑے فرزند سید عیاز علی شاہ شیرازی جو موجودہ ایمینے ہیں سجاول سے اور ایک مرتبہ تھٹا سے اور تین مرتبہ سجاول سے ایمینے رہ چکے ہیں اور وہ دوہزار سترہ میں وفاقی وزیر برائے خوراک بھی رہ چکے ہیں تیسرے فرزند سید ریاض حسین شاہ شیرازی جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں تھٹا سے اور تیسرے فرزند سید فیاض علی شاہ شیرازی جو زمیندار ہیں اور چوتھے فرزند سید بختیار صادق شاہ شیرازی جو بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے سید شفقت حسین شاہ شیرازی کے سب سے بڑے فرزند سید شاہ حسین شاہ شیرازی جو موجودہ رکن صوبائی اسمبلی ہیں سجاول سے اور تین دفعہ بھی رہ چکے ہیں دوسرے فرزند سید بابر علی شاہ شیرازی جو زمیندار ہیں تیسرے فرزند سید قادر دنو شاہ شیرازی بھی زمیندار ہیں چوتھے فرزند سید عبدالسطار شاہ شیرازی طالب علم ہیں اور سب سے چھوٹے فرزند سید شاہ مردان شاہ شیرازی بھی طالب علم شہید سید عبدالسطار شاہ شیرازی کے سب سے بڑے فرزند سید امیر حیدر شاہ شیرازی جو سابقہ رکن صوبائی اسمبلی فرزند غلام حیدر شاہ شیرازی تھٹا کے ممبر ہیں تیسرے فرزند سید تنویر حیدر شاہ شیرازی زمیندار اور سیاست بھی کرتے ہیں اور چوتھے فرزند سید حاجی پاشا شاہ شیرازی سیاست کے ساتھ ساتھ زمینداری بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ نواب سید اجاز علی شاہ شیرازی کے قریبی رشتہ داروں میں سید غلام اکرم شاہ شیرازی جو تعلق ناظم سے جاول رہ چکے ہیں اور سید سرپراز علی شاہ شیرازی جو رکن صوبائی اسمبلی ساکروں سے اور سید امتیاز علی شاہ شیرازی جو رکن صوبائی اسمبلی گھوڑا باری سے رہ چکے ہیں سبائی مشیہ سوشل ویل فیر اور شیرازی پروت کے سابرہ سید اجاز شاہ شیرازی علالت کے باعث کرانچی کے اسپطال میں انتقال کر گئے وہ پانچ بار رکن صوبائی اسمبلی منتخبی ہوئے تطویم آج شام کی جائے کی صوبائی مشیہ سوشل ویل فیر اور شیرازی بروپ کے سابرہ سید اجاز شاہ شیرازی کراچی کنچی اسپطال میں زیر علاج تھے ساتھ زیادہ ریاض شیرازی کے مطابق وہ کرونا میں مبتلا تھے انہوں نے اپنی عملی سیاستہ آواز 1985 کے انتخابات سے کیا نواب سید اجاز علی شاہ شیرازی 10 دسمبر 2020 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے جب ان کی میت ان کے آبائی شہر تھٹا لائی گئی تو ہر آنکھ اشکبار تھی اور ان کی میت کو سپردخاق کرنے کے لیے تھٹا سے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اللہ تعالی مرہوم کی بخشیش و مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام اطافت سے ہی ماشور ہوتے ہیں مورت کامی بھائی تو ہی مرضتھ ہے کہ ہمیں سید پناہے مانے جے کمان جی لائے ہمیں جب ملندو دو ہر کے پاندے کو کم لا ہنتے سکتے ہیں ہمیں سید پاہے سکتے ہیں پاہے چلیں کہ مانے جی لانے جی لیکن چاہتے ہیں اور دو ہے تو خال جے کپیدا کیوں نے بلاول بھٹو زرداری کی کھٹا آمد اور شیرازی برادران سے اظہار تازیت آج ہم یہاں پہنچے ہیں شیرازی صاحب کی تازیت کے لیے شیرازی صاحب نے پوری زندگی تھٹا کے عوام کے لیے تھٹا کے عوام کی خدمت میں گزارا تھا اور یہ پورا تھٹا کے لیے سندگی سیاست کے لیے ہم سب کے لیے بہت ہی بڑا لوس ہے مسلسل یہاں کے عوام کے ساتھ نہ صرف رابطہ جاری رکھتا تھا مگر ان کے جو مسائل ہیں ان کی ایشیوز ہیں مسلسل مرد عزیر آلہ صاحب کے ساتھ حکومت کی طروح حل کرنے کی کوشش کی اور ہم اس مشکل وقت میں دخت کے وقت میں ان کے خاندان کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی ہم مل کے بھی آگے بھریں گے اور اب شیرازی گروپ کی سربراہی جناب سید شفقت حسین شاہ شیرازی کے ذمہ ہے اور وہ اس کو بخوبی نبھا رہے ہیں سید شفقت حسین شاہ شیرازی بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح تھٹا کے عوام کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کوششہ رہتے ہیں موسیقی سید شبکت حسین شاہ شرازی اپنے چھوٹے بیٹوں کے ہمرا اس ویڈیو کو بنانے کے لیے میرے ساتھ سید اطماد علی شاہ شرازی جو میرے دوست ہیں ان کا تعاون حاصل تھا جنہوں نے مجھے ضروری معلومات پرہام کی اپنے میزبان اسدارف راج پوتھ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و نگہبار